اور پیپر لیگ پر یوپی سرکار کی اور سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اب سرکار پیپر لیگ پر سخت قانون بنائے گی اور قانون میں دوشی کو سخت سزا کا پرافدان بھی کیا جائے گا بریکنگ نیوز اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپر لیگ اور سالور گینگ کے خلاف اب یوپی سرکار ایک سخت قانون لے کر آئے گی اور اس قانون میں ایسے پرافدان رکھے جائیں گے کہ کوئی بھی اگر پیپر لیگ کی گتیویدی میں لپت پایا جاتا ہے کوئی بھی سالور گینگ اگر اس طرح کی گتیویدی میں شامل پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف اب سخت ایکشن ہوگا کڑی کارروائی کی جائے گی اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں تو یوپی سرکار کا سخت رویہ ہے کیونکہ پیپر لیگ صرف ایک پیپر لیگ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے سیکڑوں ہزاروں چھاتروں کا بھوشتے جڑا ہوتا ہے پیپر لیگ ہونے کی وجہ سے پیپر کینسل ہو جاتے ہیں جس سے ہزاروں لاکھ اور چھاتروں جو پرکشہ دینے جاتے ہیں ان کی محنت ان کا سال برباد ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اسی لیے یوپی سرکار کی اور سے یوگی سرکار کی اور سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب پیپر لیگ کو لے کر یوپی سرکار ایک ایسا سخت قانون لے کر آئے گی جس میں پیپر لیگ جیسی گتیویدی میں شامل کوئی بھی شخص اگر پایا جاتا ہے تو اس پر کٹھوڑ کاروائی کی جائے گی سخت ایکشن لیا جائے گا اور اسے سلاکوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا اس وقت کی بریکنگ نیوز بڑی خبر آپ کو بتا رہے گی پیچھے ہمیں بہت سارے پیپر لیگ کے معاملے دیکھے ہیں پیپر لیگ کانڈ سپاہی والے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا تھا جس کے بعد اب یوپی سرکار کی اور سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ پیپر لیگ پر سخت قانون بنایا جائے گا اس میں سخت پرابدان رکھے جائیں گے اور ایسے فرنج ایلیمنٹ جو پیپر لیگ کرانے میں شامل رہتے ہیں ان کے خلاف اب کٹھوڑ کاروائی کی جائے گی یہ فیصلہ یوپی سرکار کی اور سے لیا گیا اور جلد پیپر لیگ جیسے اب رادوں کے لیے گناہوں کے لیے سخت سے سخت سزا رکھی جائے گی اس طرح کا قانون یوپی سرکار جلد لانے والی ہے اور اتھر ایک اور بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں نیٹ ویباد کے ماملے میں پریانکا گاندھی بادرہ کی اور سے ایک پوسٹ کیا گیا ہے پیپر لیگ ایک راشتریہ سمسیہ بن گئی ہے یہ پریانکا نے اپنے سٹویٹ کے ذریعے لکھا ہے اور کہا ہے کہ پانچ سال میں تیرالیس پرکشاوں کے پیپر لیگ ہوئے ہیں پیپر لیگ سے یوہاں کا بھوش برباد ہو رہا ہے بیجے پی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پریانکا نے لکھا کہ بیجے پی کا بھشتا چار دیش کو کمزور کر رہا ہے بچوں کی مہنت بھشتا چار کی بھیٹ چڑ رہی ہے پریانکا گاندھی بادرہ کی اور سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے نیٹ ویباد میں یہ پریانکا نے ٹویٹ کیا ہے جس میں سیدھے طور پر ان کے نشانے پر بیجے پی رہی ہے اپنے اس ٹویٹ میں بیجے پی کا ذکر کرتے ہوئے بیجے پی کو اٹیکنگ رہی پریانکا اور کہا کہ پیپر لیگ سے یوہاں کا بھوشے برباد ہو رہا آپ کو بتا دیں کہ نیٹ معاملے کے بعد سے لگاتار کانگریس بہت مخرطہ سے لگاتار اس معاملے کو اٹھا رہی ہے جگہ جگہ دیش بھر سے پردرشن کی تصفیریں بھی سامنے آئے رہی ہیں جہاں پر کانگریس کی اور سے نیٹ کو لے کر پیپر لیگ کو لے کر لگاتار پروٹسٹ کیے جا رہے ہیں پردرشن کیے جا رہے ہیں اور سیدھے طور پر کانگریس کے ٹارگٹ پر بیجے پی ہے تو نیٹ معاملے پر پردیش بھر میں کانگریس نے پردرشن کیا ہے جسے لے کر 36 گڑھ کے پورو مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے تنج کستے ہوئے سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے انڈیا نیوز سے خاص بات چیت کی کیا کہا اس پورے معاملے پر کانگریس کے پردرشن کو لے کر پیپر لیگ کو لے کر کس طرح سے بی جے پی کو ٹارگٹ پر انہوں نے لیا ہے وہ دیکھیں آپ پہلے بیہار میں پیپر بیہار اور اتر فردیش میں پیپر لیگ ہوتا تھا اب دیش میں پیپر لیگ ہو رہا ہو کیوں رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں سارے لوگ سب کے تار کہیں کہیں گجرات سے جڑے ہوئے ہیں تو چاہے وہ یو پی کے بعد ہو چاہے بیہار کے بعد ہو سب کے تار مہین سے جڑے ہوئے ہیں اور سارے ریکٹ مہین سے سنچاریت ہو رہے ہیں یہ معاملہ دو چار بیس پچیس لاکھ کے نہیں ہے یہ ہجاروں کروڑ کا معاملہ ہے کئی ایسے بھی بچے ہیں جو بہت کم آمدنی ہیں پریوار کی وہ ایکزام کی فیس بھرتے ہیں اس کے بعد پیپر دینے جاتے پتہ لگا لیک ہو گیا ان لوگ کیا کریں گے کیونکہ کئی استطیتی ایسی دیکھنے کو ملی ہے کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایکزام کے لیے پیسہ جھٹائے جا سسٹم میں دیمک لگ گیا ہے اسے بدلنے کے آؤسکتہ ہے اور یہی بات تو راہل جی کر رہے ہیں اور ابھی تک کہ پردان ماندین جی کی چپی ہے اس کے ماؤن ہے وہ سندے پیدا کر رہا ہے چاہے رہے ہیں چاہے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بٹھائیں اسی لئے چپ بیٹھے ہیں اپنے لوگوں کو بٹھائیں اسی لئے چپ بیٹھے ہیں اور یہ چپ بیٹھنے کی وجہ ایک ماتر ہے کہ جو سسٹم ہے اس میں گجراتیوں دوارہ دیمک لگایا جا رہا ہے یہ کہنا ہے پور مکہ منتری بھوپیش بگل اس سمیے سیوگیر گورف چندل اور محاویر ساہو کے ساتھ دیپاک وشکرما ایڈیا نیوز درائیبر تو اس بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو پی سرکار اس معاملے میں سخت ہو گئی ہے پیپر لیگ کو لے کر نیا قانون بنانے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ قانون ایسا ہوگا جس میں سخت سزا کا پرابدان کیا جائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو کی پیپر لیگ جیسی گتریدھی میں شامل رہتے ہیں روی کمار لکھنوں سے میرے سیوگی اس وقت ساتھ میں جوڑ رہے ہیں روی یہ بڑا قدم اور ایسے لوگ جو پیپر لیگ میں شامل رہتے ہیں چاہے وہ سولور ہوں یا پھر وہ پیپر لیگ مافیا ہوں ان کے لیے ایک سخت میسج ہے کہ اب آگے سے اس طرح کی حرکت کرنے کی جررت کی تو پھر سخت سزا آپ کے لیے تیار ہے جنیچی طور پر اترپدیش سرکار نے اس پورے معاملے کو لے کر کٹھو کاروائی کرنے کی تیاری کی ہے اور اترپدیش میں پریچھا میں دھاندلی اور پیپر لیگ روکنے کے لیے مکتمتی یوگی اتتنات کی سرکار نے نئی نیتی ہے تیار کر لی ہے اور اس پالیسی کو گروہار کو جاری بھی کر دیا گیا ہے اترپدیش پر بنی اس نیتی میں تیار کیا گیا ہے کہ ایک بھرتی پریچھا کی ذیمہ داری چار الگ اس لوگوں کو دی جائے گی اور جو محلہ دیویاں ہوں گی ان کو چھوڑ کر باقی کے بھیارتیوں کو اپنے جن پر سے باہر ہے پریچھا دینے کے لیے جانا ہوگا اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ چار لاکھ سے زیادہ پریچھا ہوتی ہوئے ہیں تو دو ایکزام دو پالیوں میں ہوگا اور جل میں گربلی روکنے کے لیے او ایم آر سیٹ کی سیننگ پریچھا کرنے والے ایوگ اور گورڈ میں ہی کرائی جائے گی اور پریچھا کے اندروں کے لیے بھی مانک دیکھے جائیں گے سکول اور کلیوں کی پریچھا نہیں بنا جائیں گے پریشپت پر کوڈنگ رہے گی اور اس میں یونک بارکوڈ ٹیو آرکوڈ یونک سیریل کوڈ رہیں گے اور پرچھا لے جارے گے باکس کو بھی ٹیمپر پروپ ملٹی لیئر پیکیجنگ ہوگی اور تمام ساری بیستہ ہے پریشپت چھاپنے والی پنٹک پریشپت میں موبائل لے جانے پر پوری طریقے سے روک رہے گی اور پوری پار دیشتہ رہے اور کسی پرکار گروڑوڑی نہ ہونے پاو یہی نہیں کہ ہر پریشا کے لیے دو سے زیادہ سیٹوں میں پرچھے چھپوائے جائیں گے اور پریشا میں کچھ دیر پہلے ہی تیکیا جائے گے کون سا سیٹ کا پرچھا ہے وہ بھیجا جائے گا اور تمام ساری بیستہ ہیں جاری ہے تاکہ جو پرچھا لیگ جیسی چیزیں وہ بھوش میں نہ ہونے پائے اور اگر ایسے میں اگر کوئی پرچھا دیشتہ ہوتی بھی تو اس کے لیے روی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کب سے تیاری کر رہی ہے یو پی سرکار اس قانون کو لے کر اور کیا اس کے مکھے بددو ہوں گے اس کے بارے میں کیا ادھکاریوں نے کچھ بتایا ہے جی لیشی طور پر اس کو لے کر پوری جاری کاری ہے اور اس میں ساتھ وار پہ جو پوری پالیسی ہے وہ گروہ آر کو ہی جاری کر دی گئی ہے اب اس پوری اگر پرکریہ کیا بات کریں تو اس پوری بھرتی پرچھا کی ذیمہ داری ہے وہ چار ایجنسیوں کو دی جائے گی یعنی کہ چار ایجنسیاں ہیں وہ اس پوری بھرتی پرچھا کو انجام دیں گے اور اس میں تمام ساری اصلاحوں جس میں چار لاکھ سے جیدہ پرچھارتی اگر ہوتے ہیں تو اگزام دو پالیوں میں کرا جائے گا جن میں گروہ بھرتی روکنے کے لیے وہ ہمارے شیٹ کی سکیننگ ہے وہ پرچھا کرنے والے آیوگ اور مولڈ میں ہی کرا جائے گی یعنی تمام ساری جو چیزیں وہ بدلی ہوئی نظر آئیں گے تاکہ جو پرچھا ہیں وہ پادرشی طریقے ہو سکتے روی کیونکہ پیپر لیگ ایسا نہیں ہے کہ ایک یا دو آدمی یہ سب سارا کرتے ہیں اس میں ایک پورا گینگ انوالو ہوتا ہے اس میں کئی ایسے کوچنگ انسٹیوٹس بھی ہوتے ہیں جو پرائیوٹ کوچنگ انسٹیوٹ ہیں ان کا بھی انوالمنٹ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو انوالمنٹ ہوتا ہے تو کیا ایسی اس کو انشور کیا جائے گا کہ چاہے وہ انسٹیوٹ ہو چاہے وہ کوئی ہو سب اس سخت ایکشن کی جد میں آئیں گے بلکل پرچھا گیندرو کے لیے بھی مالک دیکھے جائیں گے اور اگر ہم بات کریں تو پرشپتر پر کوڈنگ رہے گی اس میں یونک بار کوٹ رہے گا کیوار کوٹ رہے گا یونک سیریل کوٹ رہے گا پرچھا لے جانے لئے بہت سکی بھی ٹیمپر اپروپ ملٹی جو لیئر پیکسنگ ہوگی تو تمام سارے اسٹھائی کی جائے گی پرشپتر شاپنے والی جو پرنٹنگ پرس ہوگی وہاں پر موبائل لے جانے پر پوری طریقے سے روک ہوگی یعنی کسی پیترے کی گل بڑی نہ ہونے پر اس کا پورا دھیان رکھا جائے گا اور ہر پرشپتر کے لیے دو سے زیادہ سیٹوں میں پرشپتر بھی چھپوائے جائیں گے اور سب سے بلی بات یہ ہے کہ پرشپتر میں کچھ دیر پہلے ہی تہہ کیا جائے گا کون سا پرشپتر ہے وہ پرشپتر کے لیے بھیجے جانا ہے یعنی تمام ساری چیزیں وہ بدلاؤ کی طرف ہیں تاکہ جو پرشپتر جیسی جو چیزیں وہ بھوش میں نہ ہونے پا اس کو لے کر ایک نیا قدم اٹھائے گیا ہے پھلال اس کا کتنا اثر ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کہیں نہ کہیں ایک سرانی قدم ہے اور اس کے ذریعے جو پرشپتر جیسی چیزیں وہ بھوش میں نہ ہونے پا اس کا بڑی طور پر دھیار رکھا جا رہا ہے شکریہ رویز جان کاری کے ادھر نیت پیپر لیک ماملے میں ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے ای او یو کی پوشتاچ چل رہی ہے اور اس پوشتاچ میں اروپیس سکندر نے بڑا بیان دیا ہے اور اس کے بعد اب سنجیب مکیا کی تلاش میں جنگ گئی ہے ای او یو کی ٹیم اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار اس ماملے میں جانچ چل رہی ہے اور اس جانچ میں ایک کے بعد ایک کئی خلاصے ہوتے جا رہے ہیں اب سنجیب مکیا اس کا نام سامنے آیا تھا اس کی تلاش میں ای او یو کی ٹیم جھٹ گئی ہے اس ماملے میں سکندر جو کہ پولیس کی گرفت میں ہے ارسٹڈ ہے اس سے پوشتاچ چل رہی ہے اس پوشتاچ میں کچھ اور نئے خلاصے ہوئے ہیں ان خلاصوں کے بعد اب ای او یو کی ٹیم کو سنجیب مکیا کی تلاش ہے اور اسے ڈھومنے کے لیے اس وقت ای او یو نے اپنا جال پھیلا دیا ہے امید کی جارے کی بہت جلد ہی سنجیب مکیا نام کا یہ شخص اس کا ڈریکٹ انڈولمنٹ ہے اس پورے نیٹ گھٹالے میں وہ بھی جلد ای او یو کی گرفت میں ہوگا پولیس کی گرفت میں ہوگا چار جون سے اس ماملے میں دیش بھر میں ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور جیسے ہی جب نیٹ کے ریزلٹ آؤٹ ہوئے یہ پتا چلا کی سرسٹھ سکسٹی سیون چھاتر ایسے تھے جن کے پورے نمبر آئے تھے سیون ٹوینٹی آؤٹ آف سیون ٹوینٹی ایسے سرسٹھ چھاتر تھے اس کے بعد پھر ہنگامہ شروع ہوا سو پہلے سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دیش بھر میں پردرشن ہوئے سڑکوں پر چھاتر اتر آئے اور اس ماملے میں جانت کی مانگ کی جانے لگی یہاں تک مانگ کی جانے لگی کہ اس نیٹ پرکشہ کو رد کر دینا چاہیے حالکہ کل شکشہ بند کی دھرمیندر پردھان سامنے آئے تھے انہوں نے پرس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور سختی سے نپٹا جائے گا سخت کاروائی اس ماملے میں شامل لوگوں پر کی جائے گی نیٹ کی پرکشہ کو لے کر لگاتا آکروش کا ماہول لے خا جا رہا ہے جس کے طرف آج کانگریس میں یہاں ایک سختی آندولان کر رہی ہے نیٹ کو لے کے آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے جو کاریے کرتا ہے وہ بیریگیٹ سوڑنے کا کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر لگاتا جو نعرے بازی لگائے جا رہے ہیں جو کاریے کرتا ہے ان کی طرف سے نعرے بازی لگائے جا رہے ہیں کہ نیٹ پرکشہ کو رد کیا جائے اور واپس نیٹ پرکشہ کو کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے جو نیو جنریشن ان کے ساتھ ایک نائنسا پی کی جاری ہے اور اس نیٹ ایکزام میں دانوی کی جاری ہے پھوری طریقے سے یہاں پر دیکھ سکتے یہاں پر کانگریس کے تمام کاریے کرتا یہاں پر جھڑ یہاں پر آ گئے اور لگاتا یہ بیریگیٹس کو توڑنے کا جو پریاست کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ ویجوال کے طریقے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کانگریس کے جو کاریے کرتا ہے وہ یہاں پر جھڑ کر رہا ہے اور جو بیریگیٹس ہے وہ توڑے جا رہا ہے فلا جو پولیس کا جو بل ہے وہ بھی یہاں پر جو تینات کر دیا گیا ہے اور لگاتار یہاں پر کئی تعداد میں یہاں پر پولیس بھی یہاں پر تینات کر دی گئی ہے اور کانگریس کے لئے اسے یہاں پر پروٹیس کیا جا رہا ہے نیٹ پریقشا کو لے کے ان کے یہی مانگنی ہے کہ دھرمندر بداندو شکشا منترین انہیں استفا دینا چاہیے اور جو نیٹ ایکزام میں وہ رد کرنی چاہیے نیٹ کے پریقشا کو لے کر لگاتار ویروت پردرشن شروع ہے جس کے بعد آج کانگریس سر مومبئی کانگریس کے طرف سے پردرشن کیا گیا ہے ہمارے ساتھ کانگریس نے تا اسلام شیک ہے سر اب کیا کہیں گے آج اتنا بڑا پردرشن آپ کے طرف سے کیا گیا ہے نہیں دیش کی جنتہ کی آواز سرکار کو سننی چاہیے اب ایسا ہو گیا ہے کہ کورٹ پر لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے اتنے دنوں سے میڈیا چلا رہی ہے اتنے دنوں سے بچوں چلا رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے جو پڑے لکھے بچے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ لاتھی چارج کر رہے ہیں ان کو درانے کا کام کر رہے ہیں ان کو دھنکان کا کام کر رہے ہیں اور اپنی گلتی نہیں مار رہے ہیں آپ سے دیوے کہہ رہے ہو کہ ہم اس کی اونچھ لیول پر جانچ کریں گے جانچ کرنے سے جو انیاں ان پر ہوگا وہ تھوڑی پورا ہوگا اور آپ یہ بول رہے ہو کہ ہری ایکزام کرنے میں لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے آپ نے لاکھوں کا خرچہ تو ورڈنگ اور بینر اور پوشٹر میں اور ایڈ میں دی دیا ہے بچوں کا بھویشے خطرے میں لا کے دیش کبھی انتی نہیں کر سکتا ہے دیش کو انتی کرنے ہوگی تو بچوں کا بھویشے ٹھیک کرنا ہوگا اب تو کوٹ نے کہی دیا آپ تو moral responsibility لے کے منتری نے اپنا راجی نام دینا چاہی اس میں ذمہ داری کون کس کی لگتی ہے پوری جو ہرا فیری جو شروع definitely جو department یہ تیار کرتا اس کی جمعیداری ہوتی ہے اور اس کے اوپر کاروائی کرنا منتری کی جمعیداری ہوتی ہے جب منتری ان کو protection کرنے نکلے تو اب منتری کو بھی راجی نام دینا چاہیے جو بچوں کی مانگے وہی کانگریس کی مانگے جو دیش کی مانگے وہی کانگریس کی مانگتے کہ آپ ری اگزام کرو اب کوٹ نے بولا آپ کرو گے تو ساتھی ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یہ تھا ہمارے ساتھ اشرم شیخ جنوں نے کہا کہ کاروائی ہونی چاہیے اور نیٹ اگزام کو لے کے ری اگزام کرانا چاہیے اپتار نیٹ کے اوپر پورے دیش میں پردرشن شروع ہے آج مومبے کے کانگریس کانگریس کے درف سے آج پردرشن کیا جارہے ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا امین پٹیل جھوڑ چکے سر آپ جس طریقے سے آج پردرشن کیا گیا کانگریس سے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں ہم ان بچوں کے ساتھ میں ہے جن کا بھوشیہ کو سرکار اندکار میں ڈھکلنا چاہتی ہے ان بچوں کے نیائے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ میں انصاف ہونا چاہیے اور جو بھی لوگ دوسری ہے اس کو جل تے جل سجا ملنی چاہیے سر آپ دیکھا جائے تو جس طریقے سے نیٹ کا جو پیپر لیک ہوا ایسا کہا جا رہا ہے آپ کے طرف سے اس میں کیا مانگ اٹھائی جارہے ہیں ہمارے طرف سے مانگ اٹھائی جائے کہ اس کی جل تے جل چوکشی ہوگی ہے سپریم کورٹ سے ہماری درکواں سے سپریم کورٹ نے بہت اچھا اس کے اوپر نیرنے لے رہا ہے انہوں نے انٹرم آرڈرز ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو جل تے جل فیصلہ کر کے جو دوسری ہے اس پر سجا کے آرڈر دینی ہے سر کل دھرمنت وزار نے بقائدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہا جس طریقے سے جو بھی کچھ اس میں دھاندلی ہوئے ہم لوگ اس کی جاج کمیٹی بٹھائیں گے اور جاج کریں گے اس پر آپ کیا کہنا کیونکہ وہ کہہ رہے کہ جاج ہم لوگ کریں گے یہ سب چیز ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے ایمیجیٹلی اس پر فیصلہ ہونا چاہیے جو دوشی ہے اس کو ڈوننے کے لئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دوشیوں کو ڈونن کے ان کی سجا دینی چاہیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ کانگریس کے لطا امین پٹے جنہوں نے کہا کہ جو جاج ہے نیٹ کے پرکشم میں جو دھاندلی ہوئے اس پر جاج ہونی چاہیے اور نشپک جاج ہونی چاہیے کیمیرے پاسن انیشندے کے ساتھ پر ہمیش انڈیا نیوز مومبائی